باب آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار انور سے ہوئی؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کاری محمد عفتر صدیق صاحب سے تو اس کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو چلتے ہیں کاری محمد عفتر صدیق صاحب سے برکاتو الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَقِوَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا وَرَسُولِنا محمدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَاد کیونکہ یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر قلمہ لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ اس نام کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیوں ڈالا ہے تو انہوں نے کہا جی عرش پر میں نے لکھا ہوا قلمہ دیکھا ہے تو اس لئے میں نے واسطہ ڈالا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا نام ہے جو عرش پر لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس نام سے مجھے واسطہ دیتا ہے یا دعا کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں تو پھر ان کی دعا قبول ہوگی تو پوچھا ہے بھائی نے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے دیکھئے یہ بات ثابت نہیں ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ یہ موضوع قسم کی منگڑت روایت ہے اگرچہ بعض دور کی جو حدیث کی مرجے ہیں کتابیں ہیں ان میں یہ ملتی ہے چاندے کتب کے اندر لیکن اس کی صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع قسم کی جوٹی روایت ہے اور اس کو محدثین نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ جوٹ ہے یا جوٹی روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے اس کی صحیح نہیں ہے تو جہاں تک یہ اس حدیث کا حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ موضوع اور باطل قسم کی روایت ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ روایت بلکہ غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام اور اما ہوا علیہ الصلاة والسلام انہوں نے تو یہ کلمات بڑھے تھے اور اللہ نے قرآن مجید میں پہلے فرمایا بھی ہے سورہ بکرہ میں کہ ہم نے انہیں یہ کلمات سکھلائے تھے اور وہ کلمات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وئی لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اب یہ کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم گاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے وہ یہی کلمات پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ یہ کلمات اللہ نے انہیں سکھائے اور یہ کلمات وہ پڑھتے رہے اور ان کی دعا قبول ہوگی جبکہ جو یہ روایت پیش کی گئی ہے اس میں کچھ اور بات بیان کی گئی جو کہ ثابت ہی نہیں ہے تیسری بات اس حوصلے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھائی اس روایت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں ان کے اصولوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خبر واحد وہ عقیدہ کے باب میں قابل قبول نہیں ہوگی عقیدہ ثابت ہوگا یا قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یا متواتر حدیث سے تو یہاں تو نہ قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کی جا رہی ہے نہ حدیث شریف متواتر بلکہ یہ تو خبر واحد بھی نہیں ہے یہ تو موضوع اور جوٹی روایت ہے جس سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو علمی ہے لحاظ سے ہم اس کا جائزہ جب لیتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ روایت قدن ثابت نہیں ہے واللہ آلم بی سواب